خطبہ نمبر دو سو چودہ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف علماء کی توصیف اور تقوی کی نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلٌ وَحَكَمٌ فَصَلٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ عِبَادِكُ كُلَّمَا نَسَخَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرِهِمَا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ پرورتگار ایسا عادل ہے جو عدل ہی سے کام لیتا ہے اور ایسا حاکم ہے جو حق باطل کو جدا کر دیتا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور پھر تمام بندوں کے سردار بھی ہیں جب بھی پرورتگار نے مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے انہیں بہترین حصے ہی میں رکھا ہے ان کی تخلیق میں نہ کسی بدکار کا کوئی حصہ ہے اور نہ کسی فاسق و فاجر کا کوئی دخل ہے یاد رکھو کہ پرورتگار نے ہر خیر کے لیے اہل قرار دیے ہیں اور ہر حق کے لیے ستون اور ہر اطاعت کے لیے وسیلہ حفاظت قرار دیا ہے اور تمہارے لیے ہر اطاعت کے موقع پر خدا کی طرف سے ایک مددگار کا انتظام رہتا ہے جو زبانوں پر بولتا ہے اور دلوں کو ثبات انائت کرتا ہے اس کے وجود میں ہر اکتفا کرنے والے کے لیے کفائت ہے اور ہر طلبگار صحت کے لیے شفا و آفیت ہے علماء کی صفات وَعَلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِذِينَ عِلْمَةً يَسُونُونَ مَسُونَ وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَ يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَایَةً وَيَتَلَاقَوْنَ بِالْمَحَبَّةً وَيَتَسَاقَوْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةً یاد رکھو کہ اللہ کے وہ بندے جنہیں اس نے اپنے علم کا محافظ بنایا ہے وہ اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو جاری بھی کرتے رہتے ہیں آپس میں محبت سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور چاہت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں سہراب کرنے والے جاموں سے مل کر سہراب ہوتے ہیں وَيَسْتُرُونَ بِرِيَّةً لَا تَشُوبُهُمُ الرِّيبَ وَلَا تُسْرَوْ فِيهِمُ الْغِيبَ عَلَى ذَلِكَ عَغَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ فَعَلَيْهِ يَتَحَابُّونَ اور پھر سیر و سہراب ہو کر ہی باہر نکلتے ہیں ان کے عمال میں ریب کی آمزش نہیں ہے اور ان کے معاشرے میں غیبت کا گزر نہیں ہے اسی انداز سے مالک نے ان کی تخلیق کی ہے اور ان کے اخلاق قرار دیئے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ آپس میں محبت بھی کرتے ہیں وَبِهِ يَتَوَاصَلُونَ فَكَانُوا كَتَفَادُ لِلْبَذْرِ يُنْتَقَا فَيُؤْخَدُ مِنْهُ وَيُلْقَا قَدْ مَيَّزَهُ التَّخْلِيصِ وَحَذَّبَهُ التَّمْحِيصِ اور ملتے بھی رہتے ہیں ان کی مثال ان دانوں کی ہے جن کو اس طرح چنا جاتا ہے کہ اچھے دانوں کو لے لیا جاتا ہے اور خراب کو پھینک دیا جاتا ہے انہیں اسی صفائی نے ممتاز بنا دیا ہے اور انہیں اسی پرکھ نے صاف سترا قرار دے دیا ہے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فَلْيَقْبَلِمْ رُؤُمْ كَرَامَةً بِقَبُولِهَا وَلْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا وَلْيَمْدُرِمْ رُؤُمْ فِي قَسِيرِ اَيَّامِهِ وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فِي مَنزِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنزِلًا فَلْيَسْنَعْ لِمُتَحَوَّلِ وَمَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ اب ہر شخص کو چاہیے کہ انہی صفات کو قبول کر کے کرامت کو قبول کرے اور قیامت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جائے اپنے مختصر سے دنوں اور تھوڑے سے قیام کے بارے میں غور کرے کہ اس منزل کو دوسری منزل میں بہرحال بدل جانا ہے اب اس کا فرض ہے کہ نئی منزل اور جانی پہچانی جائے بازگشت کے بارے میں عمل کرے خوشہ بحال ان قلب سلیم والوں کے لیے جو رہنما کی اداعت کریں اور ہلاک ہونے والوں سے پرہیز کریں کوئی راستہ دکھا دے تو دیکھ لیں اور واقعی رہنما عمر کرے تو اس کی اداعت کریں حدایت کی طرف سبقت کریں قبل اس کے کہ اس کے دروازے بند ہو جائیں اور اس کے اسباب منقطع ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھول لیں اور گناہوں کے داغوں کو دھو ڈالیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور انہیں واضح راستے کی ہدایت مل گئی موسیقی 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 موسیقی